ناظرین بات چیت کا سلسلہ تو یوں ہی چلتا رہے گا جی بہت خوب آپ صاحب بہت اچھے سے اپنے تشریح کیے میں چاہوں گا کہ اب سوفیہ کچھ بات کے لئے بلکل بلکل سید نور الحسن گردیزی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جس طرح ہم نے حافظ مظلح حسین سے سوال پوچھا تھا لیلت القدر کے حوالے سے تو آپ سے میں یہ جانا چاہتی ہیں کہ شب قدر ہے کیا اس کا مطلب کیا ہے اس کا معنی کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قدر اس کے معنی کے بارے میں امام کرتبی فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی امام کرتبی کے لحاظ سے نکتہ نظر سے آپ اس کے معنی کے اندر تفصیلی بیان فرماتے ہیں اس سے پہلے میں ایک اور روایت بیان کر دیتا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ہے تنگی تنگی یعنی شب قدر اس کا معنی ہے تنگی یعنی اس رات اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کا نزول فرش زمین پر اتنا کرتا ہے کہ زمین پر فرشتوں کے نزول سے تنگی ہو جاتی ہے یعنی ہر جگہ اللہ کے فرشتوں کا نزول ہو جاتا ہے پھر وہ آ کر اپنی خیر و برکات اللہ کی نوارت و جلیات جو ہے لوگوں میں تقسیم کرتے رہتے ہیں اور امام کرتبی اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں شب قدر یہ وہ رات ہے اس کا معنی کے اندر آپ فرماتے ہیں اس رات اللہ تعالیٰ نے اپنی قدر والی کتاب اور اپنے صاحب قدر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت ان کے قدر والی امت تک پہنچائی اس رات کے اس لیے آپ قدر والا بیان کرتے ہیں کہ یہ رات اس لیے بھی قدر والی ہے کہ اس رات اللہ نے اپنا قرآن صاحب قرآن کے حساب سے ہوتے ہوئے اپنی قدر والی امت تک منتقل فرمایا سبحان اللہ تو جس طرح ہم آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہیں گے کہ لیلت القدر کی رات ہوتی ہے بہت فضیلتیں ہوتی ہیں اس رات کی تو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی کیا برقات ہیں کیا فضیلتیں اس رات کو ہمیں کس طرح سے عبادت کرنی چاہیے اس کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح حدیث میں مبارکہ ہے ایک مرتبہ آپ تشریف فرما تھے ساتھ آپ کے اصحابے تشریف فرما تھے اب وہاں پر دیگر جو پہلے صالح ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو لوگ گزرے صلی اللہ علیہ وسلم یوشہ علیہ وسلم ان ساروں کے تذکرے حضور نبی کریم اپنی امت کو اپنے اصحاب کو فرما رہے تھے تو وہاں پر تذکرہ کرتا ہوئے آپ نے یہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اسی اسی سال عبادات کرتے رہے اور ان کا ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی میں نہیں گزرا جب یہ بات آپ نے کی تو اصحابہ اکرام نے یہ بات سنکر رشک کیا جب ان کو رشک کیا تو فوراں جب ریلے میں نازل ہوئے اللہ کا فرمان لے کر آیا کہ ارز کی یا رسول اللہ آپ پر اللہ کا سلام ہو اللہ پر سلام بھیجتا ہے اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا جب ریل ساتو سلام نے کہ آپ کے اصحاب جو ہیں اس بات پر رشک کر رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اسی اسی سال عبادات کی اور ان کا ایک لمحہ بھی جو اللہ کی نافرمانی میں نہیں گزرا اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری عمر کم ہے ہم کیسے عبادات کریں یا رسول اللہ اللہ نے آپ کی امت کو ایک راج دی ہے پوری صورت جو ہے جب ریل امی نے سنائی کہ انہا انزلنا فی لیلت القدر و ماد راکا ما لیلت القدر فرمایا کہ اللہ تعالی نے لیلت القدر کی رات آپ کی امت کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ اتنی برکت والی رات ہے اگر آپ کا امتی اس رات میں کوئی عبادت کر لے گا اس کو اس ساری مہینوں سے سارے سالوں سے زیادہ سوا بجر و سوا بس کریں گے تو کیا لگتے آپ کو کہ ہم اس رات میں کس طرح سے عبادات کرنے چاہیے عبادات اس کے اندر سے ہم اس طرح سے کرنی چاہیے کہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں ہم نوافل ادا کریں تو نوافل ادا کرنے سے ہماری توبہ قبول ہو جائے گی اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرما دے گا وہ بات ایک علیدہ ہے لیکن اگر ہم دوسرے پوائنٹ آف یو سے اس کو دیکھیں کہ توبہ تو ہم نے اللہ سے اپنے گناہوں کی مانگ لینی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر گناہ معاف کر دینا ہے لیکن حقوق العباد اللہ نے معاف نہیں کرنے وہ بندے نہیں معاف کرنے جب تک بندہ نہیں چھوڑے گا ہم نہیں جا سکتے تو لہٰذا علماء کرام فرماتے ہیں کہ آج کی اس بابرکت رات کے اندر اللہ سے تو ہم نے گناہوں کی توبہ مانگنی ہے مقفرت مانگنی ہے بکشش مانگنی ہے لیکن اللہ سے جو ہم نے اس رات گناہ کی ہے حقوق العباد میں جو ہم نے لوگوں کو جو ہے لوگوں کو جو ہے ہم نے بیچین کیا لوگوں کی ارام خلل ڈالا مانگیں کیونکہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے لوگ جو ہیں بڑے سخت دل ہوتے ہیں حقوق العباد جب تک بلکل جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا تب تک اللہ تعالی اس کا کوئی معاملہ نہیں فرمائے گا اللہ کہہ پہلے بندے سے معافی مانگو اس لئے اس رات میں چاہیے کہ ہم اللہ سے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ ان بندوں کو بھی راضی کریں جن جن کا ہم نے دل دکھایا ہے اور پھر یہاں سے میں ایک اور بات کر دیتا ہوں حضور کی حدیث میں مبارکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے صاحب یہ جو مہینہ ہے نا اس کے روزے اللہ نے آپ پر فرض کیے ہیں اور اس کی ایک رات ہے لیلت القدر آج کی رات لیلت القدر اور جو شخص اس رات سے محروم ہوا فرماتے ہیں جو شخص اس رات سے محروم ہوا وہ محروم ہو گیا یعنی محروم ہوا ساتھ فرمایا وہ محروم ہو گیا اب محروم ہو گیا پہ میں ایک بات کر دیتا ہوں جب رسول اللہ نے کہا دیا کہ محروم ہو گیا رسول اللہ تشریف فرما تھے لوگ کھانا کھا رہے تھے ایک شخص تو تھا وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تم بائیں ہاتھ سے کیوں کھانا کھاتے ہو دائیں ہاتھ سے کھاؤ اس نے کہا یا رسول اللہ میں دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا اب یہاں پر مفصلین اکرام فرماتے ہیں اس شخص نے تکبر کے انداز میں کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا تکبر کے انداز میں تو رسول اللہ نے کہا کہ اچھا نہیں کھا سکتے اللہ کرے ایسا ہی ہو تو یہاں پر مفصلین اکرام فرماتے ہیں دوبارہ جب تک وہ زندہ رہا تب تک کبھی وہ پنے دائیں ہاتھ سے دوبارہ کھانا نہیں کھا سکا کیونکہ رسول اللہ نے کہا دیا اللہ کرے ایسا ہی ہو اسی طرح اس رات کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا جو شخص اس سے محروم ہو گیا وہ محروم ہو گیا اور پھر یہ نہیں فرمایا کہ صرف محروم ہو گیا فرمایا کہ وہ محروم ہوا اللہ تعالیٰ کی تمام انوار و تجلیات سے تمام نیکیوں سے محروم ہوا اور وہ شخص محروم ہوگا فرمایا جس کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے محروم ہی لکھ دی اور اسی طرح حضرت عاشق صدیقہ نے فرمایا صرف آخری بات میں آپ کی کرتا ہوں اس رات میں دعا ہم نے کونسی ماغنی ہے عبادات ہم نے کرنی ہے دعا کونسی مانگنی ہے حضرت عاشق صریحہ فرماتی ہیں آپ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ اگر میں اس رات لیلت القدر کو اگر میں اپنی زندگی میں پاؤں تو میں کونسی دعا مانگوں تو رسول اللہ نے وہ دعا بتایا آپ نے فرمایا کہ اے عاشق تم یہ دعا مانگنا اللہم انکا تحب العف و فعف عنی اللہم انکا عفوق قریم تحب العف و فعف عنی کہ اے عاشق تم یہ دعا مانگو اے اللہ تم معاف فرمانے والا ہے درگزر کرنے والا ہے لہٰذا مجھے بھی معاف فرما یہ دعا اس رات کو اپنی ورد کرنے چاہیے اپنی زبانوں پر اس کا بے شمار اس کا ورد کرنا چاہیے کوئی پتہ نہیں قبولت کی کونسی گھڑی ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری یہ دعا قبول ہو جائے تو ناظرین بہت خوبصورت جو ہمارے ساتھ بیان کر رہے تھے بہت اچھا اندازہ بیان تھا تو امید کر رہی ہیں کہ آپ کو بھی بہت اپنے حضورت ہو رہے ہوں گے تو اس کے ساتھ ہی یہاں پر وقت ہوئے کمرشل بیٹ کا ہمارے ساتھ رہے گا کہیں مت جائے گا